بسم اللہ الرحمن الرحیم پل سرات پر کھڑے ہو کے گزروانا میرے نبی سلم سلم کی پکار فرما رہے ہیں جنت کا دروازے پر کھلنا میرے نبی کے تفیل جنت کے دروازے پر پہنچنا میرے نبی کے تفیل سورے میرے نبی نے فرمایا سنو سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا سب سے پہلے اٹھنے والا تمہارا نبی ہے اللہ کا جھنڈا تمہارے نبی کے ہاتھ میں ہوگا سارے نبی سارے انسان تمہارے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے میں سب سے آگے چلوں گا ساری انسانیت میرے پیچھے چلے گی میں اس دن سفارش کروں گا تو حساب شروع ہوگا تم نامین ہوگے میں بشارت میں خوشکبریاں دوں گا تم مایوس ہوگے میں تمہیں امیدیں دلاؤں گا تم ڈرے ہوگے میں تمہیں حوصلیں دوں گا تم پریشان ہوگے میں تمہیں اتمنان دلاؤں گا اور جنت کی چابی اللہ نے میرے ہاتھ میں پکڑائی ہے سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک تیرے تمہارے نبی کا قدم نہ پڑ جائے ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک تمہارے نبی کی امت جنت میں نہ چلی جائے دو جہان کی سرداری فَلَا وَرَبِّكُ بتا دیں ان کو محمدی بن لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد الرسول اللہ ویزہ ہے میں ہاں جوڑتا ہوں اللہ نے پاسپورٹ ہفت میں دے دیا مرنے سے پہلے ویزہ لگواؤ مرنے سے پہلے ویزہ لگواؤ مرنے سے پہلے محمدی بن کے دکھاؤ اللہ کو محمدی بن کے دکھاؤ بتا نہیں یہاں نکل لگتی نہیں لگتی ہمارے پاکستان میں تو نکل مار کے کیسے پاس ہو جاتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں نہیں ہوتے تم بھی وہاں سے ہوئے لوگوں نکل مار کے پاس ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں میں کہا کرتا ہوں اپنے نبی کی نکل اتار لو اللہ پاس کر لے خالی نقلی خالی نقل صرف نقل میں نے کہا چلو میرے حبیب کی نہ کرے چل بھئی چل 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 میں کوئٹا میں تھا جماعت میں تو ایک آدمی بچے کو لے کر آئے کہ میرا بچہ بہت دعا کر رہا ہے میں نے کہا کیا بیماری ہے کہ دل میں سراخ ہے میں نے کہا اس کا تو علاج ہوتا ہے کوئرونے لگا کہا میں غریب آدمی ہوں اس کو تین لاکھ لگتے ہیں میں کان سے خرچ کروں میں نے بچے کو ایسے دیکھا تو بلکل میرے چھوٹے بچے کا ہمشکر دی کوئی دس بارہ سال پر علاج تھی اب یقین مانے واللہ میں نہیں جانتا کون ہے کون سے ہے لیکن اس بچے نے میرے دل کو پکڑ لیا کیونکہ وہ مجھے میرا بیٹا نظرانے لگا تو میرا بھائی کارڈیل جسٹ ہے میں نے اس کو وہیں فون ملایا کہ ایک بچہ بھیج رہا ہوں اس کا ایک پیسہ نہیں لگنا چاہیے اس کا آپریشن کرو انہوں نے کہا بھیج دو اس کو کوئٹے سے روانہ کیا لاہور اس کا آپریشن کروایا ایک پیسہ اس کا نہیں لگنے دیا اور اس کو واپس بھی روانہ کیا اور وہ جھولیاں ٹھوٹا اس کا باپ مجھے دعائیں دیتا ہے مجھے نہیں پتا وہ کون تھے کہاں تھے صرف اس کی شکل میں مجھے اپنا بیٹا نظر آیا میری محبت جاگ گئی جب اللہ تمہیں اپنے حبیب کا اقصد دیکھے گا تو اس کی محبت نہیں جاگی وہ نہیں کہے گا میرے حبیب میرا حبیب کی غلام بن کر آ رہا ہے میرے حبیب کا غلام بن کر آ رہا ہے اور اللہ تو ویسی کریم ہے اتنا اوکہ حساب اس نے رکھا ہی نہیں ایک بددو آیا کہنا کہا یا رسول اللہ من یحاسب یوم القیامہ کامت کا ذنہ حساب کون لے گا آپ نے کہا اللہ کہنا کہا مزے ہو گئے مزے ہو گئے مزے ہو گئے مزے ہو گئے آپ نے کہا کیسے مزے ہو گئے محربان سخی کریم رب جب پکڑے گا تو آپ پیم آف کر دے گا جا جاتے ہیں اوپر اللہ محربان نیچے میرا نبی محربان میرے اللہ کا نام رعوف الرحیم میرا نبی کا نام رعوف الرحیم بالمومنین رعوف الرحیم ان ربکم لرعوف الرحیم ہم تو دو محربانوں کے ترمیان ہیں پر میرے بھائیوں کچھ عدل و انصاف بھی ہوتا ہے حسین اور یزید میں فرق بھی ہوتا ہے شمر اور حسین میں فرق بھی ہوتا ہے تم شراب بھی بیچ اور کوئے اللہ پہ ماف کرے گا زنا بھی ہو شراب بھی ہو جھوڑ اللہ پہ ماف کرے گا تو رات کو رونے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے سچ بولنے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے اگر حسین اور یزید نے ایک ہی تخت پہ بیٹھنا ہے حسین اور شمر نے ایک ہی تھالی میں کھانا ہے تو یہ کون سی کون سا کون سی شریعت ہے کون سا اسلام ہے کون سی اکل بندی ہے ایک آدمی حلال حرام کے بغیر چلتا ہے ایک تھونک تھونک کے قدم رکھتا ہے اللہ ناراض نہ ہو جائے ایک کے پاؤں میں گھنگرو بندہ ہوئے ایک کا کوئی بال نہیں دیکھ سکتا ان دونوں عورتوں میں اللہ فرق نہیں کرے گا ایک ماں باپ کے آگے اف نہیں کرتا ایک ماں باپ کو دھکے دے کر ارڈ ہم میں پہنچا دیتا ہے ان میں اللہ فرق نہیں کرے گا ہاں یہ اس کی رحمت ہے کہ ساری زمین گناہوں سے بھرکے ایک دفعہ کہہ دے اللہ ماف کر ساری ماف کر دے ساری ماف کر دے کیا مزے کی بات کیا مزے کی بات اور اتنی جلدی سورہ کرتا ہے کہ نہ ماں کرے گی نہ بیوی نہ بچے نہ بھائی نہ باپا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہے لوگوں نے کہا جی بارش کی دعا کریں انہوں نے لوگوں کو لے کر دو نفل پڑے اور دعا کی تو دھوپ اور دیز ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ہم نے بارش کی دعا کی یا آپ نے دھوپ اور دیز کر دی تو اللہ نے کہا موسیٰ یہ تیری امت میں ایک آدمی کھڑا ہو گا ہے پچھلے چالیس سال سے میرا نافرمان ہے کوئی ایک نیکی اس کی زندگی میں نہیں ہے جب تک وہ کھڑا ہے نا اس کی نحوسہ سے بارش نہیں ہو سکتا وہ نکل جائے گا پھر کم موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا گئی ایسا ایسا جو بندہ ہے اللہ کے واسطے نکل جاؤ ساری قوم کو برباد نہ کرو وہ نے یوں دیکھا پھر یوں دیکھا کوئی خور گئی ہوئے میرے برگا پر لکھا ہی کوئی دی پھر کہنے لگا لو خرج تو ففتح تو نفس اب اگر میں نکلتا ہوں تو زلیل ہو جاؤں گا لو مقفت اور اگر میں کھڑا ہوں تو بارش نہیں ہوگی سارے لوگ تباہ ہو جائیں گی تو اب وہ کہنے گا یا اللہ اب ذرا غور کریں اب یہ جو اللہ کو پکار رہا ہے اللہ کی محبت میں نہیں اپنی عزت بچانے کے لئے اپنی عزت بچانے کے لئے پھر بھی میرے اللہ نے کیا قدر کی آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ میرے ساتھ دونمری کے لئے اکرام کر رہا ہے تو آپ اس کا گھر ٹھوڑ کی پھاگ جاؤں گا تو وہ اللہ سے ڈر کے نہیں کر رہا عزت بچانے کے لئے کر رہا کہنے لے گا اور بات بھی اس نے یہی کہ یا اللہ ابھی اس کے زبان پہ الفاظ تھے کہ ہوا کا رخ بدل گیا بعدوں اٹھے بارش شروع ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ بندہ تو ایک نہیں نکلا بارش کیسے ہو گئی میرے اللہ نے کہا جس کی وجہ سے روکی تھی کسی کی تفعل ہو اس کے تفعل یا اللہ یا اللہ اتنی جلدی بھی کبھی صلح کے بعد دوست ہوتی صلح کے بعد ماں سے بھی صلح ہو تو دل ٹھیک ہوتے ہوتے وقت لگ جاتا ہے ماں کا ماں کا اور چالیس برس کی نافرمانی ایک بول کے بعد یہاں تک دوستی چلی جائے کہ اللہ کہے جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل بارش ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کہنے کے یا اللہ وہ کیسے ہو گئی کہا اس نے توبہ کر لی ہم نے صلح کر لی کام میں مک گئے کہا اللہ کون ہے اللہ نے کہا واہ موسیٰ لوگوں سے کہتا ہوں کسی کی برائی نہ بتاؤ میں کیسے اپنے بندے کی برائی بتاؤ جب اس نے برائی کی ہوئی تھی تو میں نے کسی کو پتا نہیں بتایا آج اس نے صلح کر لی تو میں کیسے بتاؤ میرے بھائی بہنوں دنیا یہ ہماری دوسری بنیاد ہے ہمیں جہاں رہو محمدی بن کے رہو محمدی بن کے رہو دونوں مہربانوں سے واسطہ ہے دونوں ہستیاں عظیم ہیں کریم ہیں مہربان ہیں میرے نبی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ آپ ان کے گھر میں آئے آپ نے کہا حضرت امہ عائشہ یا رسول میرے لئے دعا تو کریں تو آپ نے کہا اللہم اخفر لی عائشہ ما تقدم منتم بہا وما تأخر وما اثردت وما اعلنت وما انتعانو بہی منہا یا اللہ عائشہ کے اگلے گناہ پشلے گناہ شکر گناہ ظاہر گناہ جو تُو جانتا ہے وہ ساری معاف کرتا تو حس عائشہ سن کے زمین پہ لیٹ گئی اور حسنے لگی خوش آپ میں کہا عائشہ تو اتنی کیوں خوش ہو رہی آپ نے میرے لئے اتنی بڑی دعا کر دی میں خوش نہیں ہوں گی عائشہ تیرے تو کہنے پر تیرے لئے دعا کی ہے یہ دعا روزانہ میں اپنی امت کے لئے مانتا یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت کے لئے یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت کے لئے میرے بھائیوں میری بہنوں میرے نبی کی زندگی روشن کتاب کی طرح کھلی کتاب کی طرح قرآن میرے نبی کو ہائی لائٹ کردہ ہے پوری صیرت موجود ہے چلنے والے بنو بھونڈنے والے بنو تلاش کرنے والے بنو انہیں کے دفیل آگے راستہ ملے گا جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں اولین آخرین مرد عورت دروازے بند جہنم کے دروازے پر جب جائیں گے نا نافرما تو ایک دم گیٹ کھلیں گے اندر چلے جائیں گے حتی اذا جاؤہ فتحت ابوا ہوتا اور جب جنت کے دروازے پر جائیں گے حتی اذا جاؤہ وافو تحت ابوا واؤ کیا ہوگا جب جنت کے دروازے پر جائیں گے دروازے بند سورے بند تالے لگے ارے یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا ہوگا اندر کیسے جائیں دو چشمیں چل رہے ہوں گے پڑے ایک سے پانی پیئیں گے سینے کا غصہ نفرت حسد ختم پیٹ کا پیشاپ پاکھانا ختم اس پانی کے چند قطروں کے بعد نہ کبھی پیشاپ پکھانا بنے گا نہ اندر میں حسد نفرت غصہ دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے ایسے ترو تازہ کس ہمیشہ کے لئے چہرے پر نہ بڑھاپے کے اثار نہ بیماری کے اثار ہر آدمی اپنی قد میں ایک سو تیس فٹ جنت کے دروازے پر امہ اور اببہ کا قد ہوگا ایک سو تیس فٹ چونکہ جنت کی لڑکی بھی ایک سو تیس فٹ ہے جنت کے خادم بھی ایک سو تیس فٹ ہیں میں کہا مزاکن کا کرتا ہوں پانچ فٹ کا جنتی جنت میں چلے جائے تو بیگم تو جیب میں ڈال لے گی جنت کی ہور ہزبنڈ کو جیب میں ڈال کے جھونٹی پھرے گی سجے پاسے پایا کہ کھبے پاسے پایا نہیں تو اللہ آدم علیہ السلام کی ہائٹ پہلائے گا ہمیں اس ہائٹ پہلائے گا ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پہ سارے دہڑی غائب ہو جائے دہڑی نہیں ہوگی یہ دنیا میں یہ ہے وہاں کوئی نہیں اور حسن یوسف علیہ السلام کا قد آدم علیہ السلام عمر عیسی علیہ السلام دل عیوب علیہ السلام زبان کے میٹھاس دعود علیہ السلام اور اخلاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے پیشاب سے پاک پاکانے سے پاک تھوک سے پاک موت سے پاک نیند سے پاک تھکن سے پاک بڑھا پے سے پاک درد سے پاک دوا سے پاک آسپٹل نہیں پوری جنت میں ٹائلٹ نہیں پوری جنت میں واشق مشین کوئی نہیں کچن کوئی نہیں عورتوں کی موج ہوگی کچنی کوئی نہیں پکے پکا ہے یا تو تمہیں بھی پکانا پڑتا ہے پوری جنت میں بیک کوئی نہیں ایک چھوٹا سا بیک کوئی نہیں چھوٹا سا بیک کوئی نہیں پوری جنت میں سبحان اللہ اور کپڑے کیسے پہنے ہوں گے سو جوڑے پہنے ہوں گے ہر مرد عورت نے سو جوڑے اور تم سردیوں میں یہاں جب بڑے بڑے پوٹ پہنے تو کتنا چلنا مشکل ہو جاتا ہے تو سو جوڑے کا تصور کرو تو لگے گا جب میں ترائے مردی بری آگئی ہیں نہیں جنت کے جوڑے کا وزن نہیں ہے سو ہو چاہے ہزار ہوں اس کو اللہ نے بے وزن پیدا وزن کھینچ لے گا ان میں سے اور جو جنت کی یہ ایمان والی عورتوں جو بٹھی ہیں یہ جنت کی لڑکی سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہوں گی جنت کی لڑکی جنت کی لڑکی بنیا مشک امبر زافران کافور سے ہم بنیا آگ پانے مٹی ہوا سے وہ بنیا مشک امبر زافران کافور سے اس کے چہرے پر رب نے اپنا نور ڈالا ہے اپنا نور ڈالا ہے وہ سمندر میں تھوک ڈالے سمندر میں اٹھے ہو جائیں سورج کو انگلی دکھائے سورج نظر نہ آئے دوبتہ ہوا میں لہراد ایک زمین سے لے کر آسمان تا خوشبو پھیل جائے آسمان پر بیٹھ کر انگلی نیچے کر دے ساری کائنات میں روشنی پھیل جائے جو مسکراتی ہے تو دانتوں سے جو نور نکلتا ہے سوری جنت میں ایسے روشنیاں 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 ہو جاتی ہیں پتہ چلتا ہے کہ جنت کی لڑکی مسکرائی ہے اس کے دانتوں سے نکل ہوئے نور نے ساری جنت کو روشن کیا ہے ایمان والی عورت اس عورت سے ستر ہزار دنہ زیادہ خوبصورت دی جو وہ دنیا میں خوبصورت ہے حبشی ہے بلکہ جو حبشی یا جو کالے رنگ کا مسلمان مرد ہے یہ عورت ہے اس کے لئے میرے نبی کی بشارت ہے جو دنیا میں کالا رنگ لے کے پیدا ہوا مر گیا اس کے لئے بشارت ہے جو وہ جنت میں جائے گا تو اس کے چہرے کا نور ایک ہزار سال سے دکھائی دے ہزار مائل نہیں ہزار سال سے اس کے چہرے کا نور چمکے گا پتہ چلے گئے وہ کالی عورت ہے جو ٹرانٹو میں رہتی وہ کالا مردہ جو ٹرانٹو میں رہتا تھا کہ طاقت اندر کے نور سے باہر آئے گی یہ تھا کہ اندر کے نور سے باہر آئے گی میرے نبی میرے نبی جنت تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ جنت میں بٹھانے کا ذریعہ اور وسیلہ تو ٹرانٹو کا مسائل حل کرنے کا وسیلہ نہیں بن سکتا ٹرانٹو کے مسائل حل کرنے کا ذریعہ جنت کا ذریعہ بننا ہے جہنم سے بچانے کا وسیلہ بننا ہے اللہ کی پکڑ سے بچانے کا وسیلہ بننا ہے کرنٹو کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کرنے کا وسیلہ کیسے نہیں بن سکتے جب دونوں چشموں سے پانی پی لیں گے پھر کہیں گے آپ جنت میں کیسے جائیں گے تو کہیں گے چلو اببا جان سے بات کر کون آدم اے اسلام انہیں بھولی جائے گا کہ آج محمد و مصطفیٰ کے سوا کوئی نہیں لے جا سکتا ہمارے نبی کو اللہ تعالی ہائلائٹ کرنے کے لئے وہاں تو جائیں گے اببا جان دادا جان اب نبیوں کے باپ نبیوں کے دادا ساری نسل آپ کی تو آپ ہمیں جنت میں لے جائیں وہ کہیں گے میں تو تو انہوں کٹایا ہے میں لے کی وجہاں میں نے تو تمہیں نکلوایا تھا میں اندر کیسے لے جاؤں جاؤں بابا کسی اور سے بات کرو اب یہ ایسے چلیں گے آدم علیہ السلام شیص علیہ السلام نو علیہ السلام عبرائیم علیہ السلام عدری صلی اللہ علیہ السلام اسمائل علیہ السلام یعقور صحاب یوسو سارے نبی اور سب انکار 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 سب سے آخر میں آئیں گے عیسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام راز سے پردہ اٹھا کر گئیں گے دیکھو تم خامخہ تھک رہے ہو آج محمد و مصطفیٰ کے سوا کوئی دروازہ نہیں کھلوا سکتا ادھر جاؤ اس میں صرف امت نہیں ہوگی باقی بھی ہوں گے اب سب آئیں گے ہمارے نبی کے پر یا رسول اللہ یا نبی اللہ استخدلن الباب تو آپ نے فرمایا میں سجدے میں سب رکھوں گا میرے اللہ میرے اوپر اپنی تصویق اور تعریف کا الہام کرے میں اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو پہلے کبھی نہ کی ہوگی تو پھر میرے اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد میرے محبوب میرے محمد عرفہ راسک سل تُعْتا عشفہ تُشفہ سر اٹھائیے سوال کیجئے مانگئے ملے گا شفاعت کی یہ قبول ہے تو کہیں گے یا اللہ جنت کا برادہ تو آپ کہیں گے اللہ کہیں گے آپ آپ بسم اللہ کریں آپ افتتا کریں کہ اللہ میں تو تیار ہوں تو ایک سواری آئے گی جنت سے اڑتی ہو وہ آکر لینڈ کرے گی ہیلی کپر کی میرے نبی اس کو پر ایسے بیٹھیں گے اس کی جو رسی ہے وہ نیچے گر جائے گی ایسے گر جائے گی رسی گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کوئی ڈرائیمنگ میرے نبی خود نہیں کریں گے کوئی آئے گا ڈرائیور آئے گا جو رسی لے کر چلے گا یہ اتنا بڑا اتنا بڑی عزت ہے کہ اللہ کے نبی کی سواری کا ڈرائیور بنے کوئی کوشوان بنے لہا سب نظریں اوپر اٹھائیں ایسے سے سب دیکھ رہے ہیں خیال گھوم رہے ہیں ہوں کہ علی کو بلائیں گے حسن کو بلائیں گے حسین کو بلائیں گے عوض بخر کو بلائیں گے عمر کو بلائیں گے عثمان کو بلائیں گے آواز آئے گی بلال کو بلائیں گے بلال حبشی حبشی آل بھی پیچھے رہ گی اور عرب بھی پیچھے رہ گیا بلال بلال آئیں گے کہا بلال میری سواری کی لگام پکڑے گا اور میرے آگے آگے چلے گا آپ دروازے پر پہنچ کے دستک دیکھیں اندر سے آواز آئے کہ کون آپ کہیں کہ محمد الرسول اللہ وہ کہیں گے یا رسول اللہ میں ہوں جنت کا جی ایم آج کی زبان میں جی ایم میں ہوں جنت کا جی ایم جنرل منیجر میں میرا نام رضوان مجھے اللہ نے کہا تھا جب میرے نبی نوب کریں تو تم نے کھولنا ہے کسی فرشتے سے نہیں کھلوانا میں کبھی کسی کے لئے نہیں اٹھا آپ گلیوں اٹھ رہا ہو اور آکے دروازہ کھولیں گے اور آپ اندر داخل ہوں گے اور آپ نے فرمایا میری ساتھ میری امت کے غریب مرد و عورت پہنے داخل ہوں گے غریب لوگ پہنے داخل ہوں گے مالدار روح بھی جائیں گے لوگ پیشے ہوں گے اور غریب لوگ میری ساتھ ساتھ ہوں گے پھر آپ نے کہا میرے ایک امت ہی ہے کہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو ہر دروازہ کہے گا جنت کے آٹھ دروازے ہیں جہنم کے ساتھ ہیں جہنم چھوٹی ہے جنت بڑی ہے تو وہ ہر دروازہ کہے گا آپ ادھر آئیں وہ کہے گا نہیں آپ ادھر آئیں آپ ادھر آئیں ہر دروازے کی تمنہ ہوگی یہ نیک بندہ میرے اندر سے گزرے تو سلمان فارسیوں ذرا اوپر وکر کہنے گے یا رسول اللہ یہ کون ہے آپ نے ایسے اشارہ کہ یہ ہے ابو بکر بن نبی خوحاف تو آپ نے کہا عمر جنت میں ایک محل دیکھا اتنا خوبصورت کہ میں سمجھا میرا ہے میں نے پوچھا یہ کس کا ہے مجھے کہا گیا قرائشی کا ہے میں قرائشی ہوں میرا ہی ہے میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے پھر آپ نے کہا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہے میرا ساتھی تو ہے پھر آپ نے علی کا ہاتھ پکڑ کے یوں سینے سے لگا رہی کہا علی تو خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو تو ذریع رونے لگے کہا یا رسول اللہ میں راز ہوں میں راز ہوں تلہا زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک خادم میرے دو خادم ایک تلہا ایک زبیر اس شان سے میرے نبی جنت میں داخل ہوں اور اپنی ساری امت کو لے کر داخل ہوں گے اور ایمان والی عورتیں ان کو اللہ پہلے جنت کے گھروں تک پہنچا دے گا کہ جب مرد اپنی جنت میں پہنچیں تو ایمان والی عورتیں جنت کے حسن سے خوبصورت ہو کر اپنے خامدوں کا استقبال کریں لہذا جب وہ دروازے پر پہنچیں گے تو یہ ان کو گلے لگے گی اور کہیں گی انت حبی و انحب میں تیری محبوب تو میرا محبوب دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاکاللہ